ہیدرباد اور رنگاریڈی میں مسلم خبرستانوں کی صورتحال پر جمعی کو ہائی کوٹ میں سمات ہوئی چیف جسٹس رگویندرسن چوہان اور جسٹس بیو جیسین ریٹی پر مشتمل دیویجن بنچ پر مقدمی کی سمات ہوئی اٹھارہ اگز کو دیویجن بنچ نے وقف بورٹ کو ہدایت دی تھی کہ دونوں ازلامی خبرستانوں اور ان پر ناجائز قبضوں کے علاوہ قبضین کے قلاف کاروائی کی تفصیلات پر مشتمل جوابی حلف نامہ داخل کریں وقف بورٹ نے تقریباً دس دن تک تمام اہدداروں کو اس کامے مصروف کرتے ہوئے تفصیل ریپورٹ تیار کی ہے جسی عدالت میں پیش کر دیا گیا ریپورٹ میں جمعی کو عدالت نے جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کیا قبضین کے قلاف پولس میں دائر کردہ ایف آئی آر کی تفصیلات بھی عدالت میں داخل کی گئی تھی گزشتہ سامات کے موقع پر عدالت نے وقف بورٹ کی وکیل کے جانب سے پیش کردہ ریپورٹ پر عدم ادھمنان کا اظہار کیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ یہ ریپورٹ غیر واضح ہے قبرستانوں کی تفصیلات کے ساتھ سروے نمبر سے درج نہیں کی گئے اس کے علاوہ قبضین کے قلاف صرف سویل کاروائی کی گئی عدالت نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وقف بورٹ نے قبضین کے قلاف اف آئی آر درج نہیں کیا بورٹ کے وکیل مرزا صفی اللہ بیگ کو ہدایت دی گئی کہ وہ قبرستانوں اور ناجائز قابضین کے خلاف کاروائی کی تفصیلات پیش کرے